دوستو آج آپ کو ملاتے ہیں ایسے انسان سے جس نے جرمر شیفر کو پاکستان کے اندر بہت فروغ دیا جرمر شیفر کی بریڈ کے حوالے سے بہت چید کریں گے جرمر شیفر کی پرائز کے حوالے سے بہت چید کریں گے آپ اگر بزنس کرنا چاہیں گے تو آپ کو بہت اچھی انفرمیشن ملے گی جرمر شیفر سے لاکھوں کو مانے والے انسان ہمارے ساتھ مجود ہیں اگر آپ شوکیاں بات چید کریں گے پھر بھی آپ کو بہت اچھی انفرمیشن ملے گی آج ہم مجود ہیں جی رانا ویکی صاحب کے ساتھ اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو آور چینل فیصل سلیم ولوگز آپ دیکھ رہے ہیں فیصل سلیم ولوگز یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا دوست فیصل سلیم اسلام علیکم جی ویلکم اسلام جی سار کیا آلے ٹھیک ہو جی فیصل بھائی الحمدللہ شکر تُسی صناعو صاحب ٹھیک تھا کھا جی کرم اللہ پاگدہ رانس صاحب سب تو پہلوئے دسو کہ جرمن شیفردہ شوک کدھوں نے پیدا جاتا نہیں فیصل بھائی جرمن شیفردہ شوک تو کافی دیل تھا بچپن تو ہی ہے خواہ سگی دیل سیا کے اسیوی رکھانگے اسی بھی اس پاس سے شوک کرانگے ہر چیز جیڑی ایک وقت دے نال نال ہی چل دی ہوگی ہے اور اللہ پاک بھی جیڑانا وقت دے نال نال بن دینا انہوں سلطان انہوں نیمتہ دندہ اللہ پاک دا بہت شکر آب بہت آسان آسانو بہت کٹ آسے دے بیچے اسی ایس جگہ تب چلے گئے جیتے اللہ پاک نے جیڑی سانو عزت نہیں اسی سوچ بھی سکتے سی ہوگی اللہ پاک دا بہت آسانو عزت دیتی ہے رانس اب تسی ایک ڈوک تو بھی شوک پورا کر سکتے سی کیا نل بنا دا مین مقصد فیصل بھائی پہلی فیمل اسی ایک کیلے سانو شوک سکتے کہ اسی شوک کے لئے بندہ جڑانا اے عزت دا پکھا ہندہ آبا ٹھیکا کتہ ہر کسی نے رکھیا ہندہ آبا ہر کوئی رکھا دا آبا اور لیکن ہر بندے دی خواہش ہندی کہ میری عزت وا دے میں جدو پیڑ چے جاما رنگ چے جاما میرا کتہ بکھنوا آس کے لوگ کین یارو دا کتہ آیا تھی ایس بندے دا کتہ ٹھیکا جدو تسی شو کھیل دے ہو تاڑے آپس چے پیڑ پین دےیا اتھے قوالتی دا مقابلہ ہندہ آبا اسی انہیں جانور رکھنا مقصد ہے کہ جدو تسی شو کھیلنا ہوا اسی اس تو اچھی تو اچھی قوالتی لینڈ دی کوشش کرتے ہیں انہا تو اچھی تو اچھی بریڈ بنان دی کوشش کرتے ہیں ٹھیکا اور اللہ دا بہت شکرہ بہت آسانہ اللہ پاک دا بڑا کرمہ کہ اللہ پاک نے سانو بہت عزت دی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ جنہیں سانو اللہ پاک نے عزت دی ساڑھی فیمل جان دی ہے رنگ دے ویچے لوگ کھڑے ہو کے ویفن ناپن دے کہ یار فیمل آئی ہے تے اے ہی مین مقصد وا کہ تاڑے کو زیادہ جانور دا مقصد ہی اندہ کہ تسی تو اچھی قوالٹی اچھی بریڈ لے سکو باقی جانور ایک بھی رکھیاں لوگاں نے جانور لوگاں نے داستہ سبی بھی بھی رکھے نے ٹھیکا تاہاں دا مقصد یہ یا کہ عزت ہو کہ عزت بنے ساڑھا جانور کوئی دیکھے تو کہوے یار بہت اچھے جی بڑی اچھا جانور رکھا ہوا بڑی گالا جی نام بڑھ ہر بندہ اپنے نام دا پکھا ہوا عزت دا پکھا ہو سال چھے سال تو پہلے اسی ایک فیمل لے سی پڑیگری فیمل لے سی شوق شروع تو ہی پڑیگری فیمل وہ پڑیگری فیمل لے اسی آہستہ آہستہ دو سانوں نہیں پتا سکیا کہ ایچ ٹی ایڈی کی چیز ہندی ہے لیکن اللہ پاک نے میرے با نہیں کیتی ہوا ایچ ٹی ایڈی کلیر ہوئی اس تو بعد اس فیمل نے ہی ساڑھا سارا کینل بنایا آج میرے کو جڑی بھی بریڈ ہے صرف ایک دو فیمل تو لاوا ایک فیمل تو لاوا میری کار دی اپنی بریڈ ہے اسے فیمل دی بریڈ ہے اچھا رنہ سب دو کیٹا کری ہے پاکستان دیندر جنمر شہفر دے والے ایک لوگ جرا شوک کرنا چاہ رہا ہے شوک دے و stereewa دو کیٹا کری ہیں وہاں نارمل بندے بھی ہے وہاں اچھے بندے بھی ہیں ایک بندے وہاں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں وہ دے بچیبر دو کیٹا کری ہیں وہاں ایک بندے نارمل بزنس کر دے ہیں ایک پیڈگری جرا ایک والی جس طرح و stopping سب تو پہل وہ اسی گل کے رغمے بزنس تھے والے جس طرح و jingle سب تو پہلو اے داسڈوں کے طرح کوائیس طرح دہو سارے پیڈگری ہے ماشاءاللہ تو تسی کی ایبریج رکھی ہے مینے دینے فیصل بھائی میرے کو ماشاءاللہ الحمدللہ ایس ٹیم چار فیمیل ہے ایک میل ہے ایک فیمیل امپورٹیڈا میرے کو باروں امپورٹ ہوئی ہے اور ایک میل امپورٹیڈا تین فیمیل میرے کو لوکل اپنی بریڈ دیا ٹھیک ہے اور انہا دے جیڑے ایکسپینس وا وہ ہر بندہ اپنی پہنچ دے مطابق ہی کرتا اگر تسی انہوں نے فوڈ وغیرہ دن دے ہو جیڑی اسپیشلی انہوں نے فوڈ تیار ہوئی ہوئی ہے او تیار کر کے ہر چیز تسی انہوں نے تیار کر دے ہو دن دے ہو اس تو بات انہوں نے بہت زیادہ اگے الو آزمات ہے کہ جیساں جیساں شوشن قریب آن دا ہو انہوں نے یہاں سے جیڑی خوراکا جیڑی فوڈ وہ اسی ہو دے بچ خور اضافہ کرنا شروع کر دی دے مختلف چیز آن دا تاکہ جیڑی چیز آن انہوں نے بینیفیٹس نظر آن سا نو ٹھیک ہے باقی جی تسی نارمل ایوریج لگاؤ میرکول اپنے جانور ہے پانچ میری نارمل ایوریج جیڑی پجاز آرپی آوا انہوں نے جیڑا ایکسپینس آوا ٹھیک ہے جی ہر چیز آ جان دیا میڈیکیشن آ جان دیا اس تو بعد انہوں نے خرچے اس تو بعد بجلی وغیرہ ہر چیز مثلا کیا آ جان دی ہو ہم نارملی کئی وغیرہ کٹ جندہ کئی وغیرہ جندہ لیکن میکسیمم ایوریج جیڑی نا نارمل ایوریج جیڑی نا پجاز آر دے کول کول ہے اچھا ویکی بھائی ساڑھے ایتھے پاکستان دے اندر لوگ کھول کے گال نہیں کر دے میں انڈیا دیکھ چینل دے بکیا دے بچے بندے دی منہوں بڑی چی گال لگ گیا کہ میں کتے نو ایک رپیہ کھلان دا ہوا او منہوں داس رپیہ کھلان دے اچھا بھی بندے کاروبار کر رہے ہیں معاشرات تسی بھی کمارے ہوں گا تسی شیئر کرنا چاہ رہے ہو گا کنی کے دیوچ پر آفٹ فیصل بھائی ہر بندے دی ایک اپنی سوچ ہوندی ہے ٹھیک ہے میں کسی رات کوئی کہا نہیں سکتا کیونکہ ہر بندے دی اپنی سوچ ہے انہیں اپنی سوچ مطابق ہی تانو جواب دینا میں تانو گل کرنی ہے ٹھیک ہے جی میں جیڑی اپنی گل کرانگا اپنے لئے جو میں آپ کار رہے ہیں میں تانو دا سکتا منو الحمدللہ شکر الحمدللہ جی میں انہیں ایک رپیہ لائیا یا پانجر پیہ لائیا انہیں منو تو دبل کر کے ہی دیتا ہوں ٹھیک ہے انہیں آج تک جو بھی انہوں دیتا ہوں انہیں منو دبل کر کے دیتا ہوں یہ ہر بندے دی اپنی سوچ ہوندی ہے ٹھیک ہے یہ تسی کوئو نا کہ بزنس نہیں کر بلکل پیورلی سائیڈ بزنس ہے کیوں وہ نہیں سائیڈ بزنس ہے بلکل ہے با ٹھیک ہے تاڑا یہ کہا اوریڈ ہر بندے ہر بندہ انہیں نہیں کرتا جانور جانور ایک شکی شوق لیکن شوق انہ کا ڈویلپ ہو گیا کہ تاڑا سائیڈ بزنس بن گیا ہویا یہ سائیڈ بزنس ہے ابا ٹھیک ہے ظاہری کہالا سارے تقریبا تقریبا ایسے بندے میں نام نہیں لینا چندہ ایسے بندے نے جیڈے ہر بندہ اپنا سیل جو اپنا جانور سیل کرتا با کیونکہ انہیں دے ایکسپینس سانو بہت مشکل پورے کرنے پہنے دے اس تو بعد ایکسپینس تو ہٹ کے بھی سانو کافی مارجن دے جاندے یار ایچ ویچ غلط بیانی کرنے دی تو ضرورت ہی کوئی نہ ہے گی لیکن ہر بندے اپنی سووچا منہ اپنے ایکسپینس تو ہٹ کے بھی بڑا کچھ دے دن دے یار ٹھیک ہے شکر الحمدللہ ٹھیک ہے لیکن یہ پیورلی سائٹ بزنس ہے گا کوئی شک نہیں دے جی رنہ صاحب گال لوگی بزنس تھی ہن گال کر دیں جرمن شیفرٹ اصل چہ جرمن شیفرٹ دی کی پوائنٹس اندیا اور عام جرمن شیفرٹ دے پھر لوگ اویلیبلی مارکٹ چہے اصل پوائنٹس داستو جرمن شیفرٹ فیصل بھائی سبتو بھر ڈیگا لےیا کہ جرمن شیفرٹ ڈاگ جیڑا نا جی یہ ہر بندہ یہ دی کوالٹیز نو سمجھ نی سکتا ساری بادہ جیڑے بندے شوٹ اینڈ کر دیں جج 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 منٹ چیک کر دیں ٹھیک ہے موسٹلی کافی عرصے تو شوٹ اینڈ کر رہے ہیں وہ تھی جرمن شیفرٹ دی جڑی یا کوالٹیز نو کوائنٹس نو دیکھ لیں دے لیکن یہ کام بندہ نارملی بندہ جیڑا نیاں وہاں ٹھیک ہے نیو کمرا انہیں تب چارے نینے انہوں تر نہیں پتا چلے گا کہ انہیں صرف جرمن شیفرٹ دے لک اور اوڈا کلر دیکھنا وہاں براون اینڈ بلیک جیڑا ٹھیک ہے لیکن جرمن شیفرٹ دے جیڑے پوائنٹس انہوں نوٹ کرنا لے وہ کافی چیزیں ہوں گیا نمبر ایک کا لے کہ سب تو پہلے کہ ترکو جانور پڑی گری ہے اوڈا ماں باپ پڑی گری ہے اوڈی جنریشن دہ تا نو پتا ہوا ٹھیک ہے اس تو بعد اوڈے آ جاندے ہیں پوائنٹس وغیرہ آ جاندے ہیں ٹھیک ہے اوڈا کروپ آ جاندہ ہے ٹھیک ہے اوڈا فرنٹ پورشن آ جاندہ ہے اوڈے اس تو بعد اے اوڈی ٹاپ لائن آ جاندی ہیں مین چیز آ جاندی کلر آ جاندے نے کافی زیادہ پچیدگیاں ہے وہاں لیکن ہر بندہ جڑھا نا اس پچیدگیاں تھے نہیں جاندہ موسٹلی جڑھے شکین بندے نے جڑھے شو کھیل دے نے جڑھے شو اٹینڈ کر دے نے وہی اس چیزہ نو نوٹ کر دے جرمن شیفرٹ آیا کہ بینڈ دے وچی پائی جاندے نے ایک پچھوں جڑھے بینڈ اندیا کہ جرمن شیفرٹ جڑھے سٹیڈ آیا وہ دے وچی ہو سکتے فیصل بھائی جرمن شیفرٹ جڑھا وہ توٹلی جڑھے جڑھے بریڈ آیا وہ ہے ہی ڈاؤن آیا انہوں نے بریڈ ہی نکالی ڈاؤن آیا کیونکہ انہوں نے مکسنگ کر کر کے ایری شیپ ہی ڈاؤن نکالی ہوئی ہے جرمن شیفرٹ جڑھا وہ اگر وہ بلکل سٹیٹ ہوئے گا تو جرمن شیفرٹ دے وچی نہیں آنڈا جنہی دیتا کہ وہ دا وہ دی ٹاپ لائن نہیں شو ہونڈی وہ پچھوں بینڈ نہیں ہونڈا کئی عام بندے جنہی نو نہیں پتا ہے گا وہ کہنے دا یار دیا لگتا پچھوں مریاں ہویا لیکن وہ گلنے کی وہ ویسے ہی وہ دا دی سلوپ ہی اس طرح دی ہو دی بریڈ ہی اس طرح دیا اس سے باستی تا اسی نو واگ دی بہت ضرورت با کہ اسی نو واگ نہ دمانگے کیونکہ وہ توٹلی اگے پچھوں بیٹھا ہویا اگر واگ نہ داؤنگے نو کیچپ بند رکھو گے صحیح زبردست ہے جرمال شہفر تھی بریڈنگ دی والنا کل کر دی ہیں جرمال شہفر تھی فی میلا کنی دفعہ بریڈ کر سکتی ہے میکسیمم کنی دفعہ رکواڈ رہا تا نو دارے دیالوں کے ایک دفعہ لینا تو اسی بریڈ کے دو دفعہ بھی لائے سکتی ہے اسی بھائی جڑا جی ایسٹی سی پی کلاب دا رولا ایسوی دا رولا جڑا وہ تسی اٹھ سال تک میل کو میٹنگ کروا سکتے ہیں اور اٹھ سال تک فی میل کو بریڈنگ لے سکتے ہیں میکسیمم ساڈے تھے اور ایٹموسفیر اسنان دا ہے گا وہاں گنمی زیادہ وہاں ٹھیک ہے وہ نہیں انہا زیادہ بریڈ کر سکتے ہیں لیکن چھ سال تک ٹھیک ہے چھ سات سال چھ سک میکسیمم جیڈے ہیں وہ ایسیلی فی میل بریڈنگ کر جاندی ہے وہ بھی ڈپینڈ تا دیتے ہیں کہ تُسی ہوتی ہیلتھ کس طرح رکھی ہوئی ہے تُسی انہوں کس طرح فوڈ ڈا رہے ہو اگر تُسی ہوتی ہیلتھ کیر نہیں کرتے اس تو جلدی ویک ہو جائے گی بریڈنگ تا نہیں ہو کرنا چھٹ جائے گی ایک سال کنی دفعہ بریڈ کر سکتے ہیں ہر فی میل دفعہ فیصل بھائی اپنا اپنا ایک ڈیوریشن ہونتا ہے کچھ فی میلہ ایک سال دے بیچ دو واری ہیٹتے آ جاندی ہے کچھ فی میلہ ایک سال دے بیچ ایک واری فی میل ہیٹتے آ جاندی ہے ٹھیک ہے یہ ہر فی میل دفعہ اپنا اپنا ڈیوریشن ہونتا ہے اپنا اپنا دفعہ ایک سسٹم ہونتا ہے وہ اس سسٹم دے تیعت اگر ایک واری ایک فی میل آ رہی ایک سال دے بیچ تو اسے ایک واری میٹ کروا سکتے ہو اگر ایک فی میل دو واری آ رہی ہے سال دے بیشتے تو اسے دو باری میٹ کروان دے کئی کئی بندے ایک باری میٹ کروا کے اگلی ہیٹ جڑی بیس کروان دے یا وہ اگلی میٹنگ کے چلے آن دے یا وہ ہر بندے دے اپنا اپنا سہول اپنا اپنا سائنسیتی مطابق کو چلتا ہو سٹر دے والے نا فیمیلے ایک دفعہ کراس کروانا بھی صحیح اندا گئی کچھ بندے دو دفعہ یا تین دفعہ تسی کی کہوں گے دیتے فیسل بھائی فیمیل جڑی اندا جی جڑا پہلا سٹارٹ چو سی لیندے ہونا ٹھیک ہے ہر بندہ اپنے وہ فیمیل دی ہیٹنگ کی دوریشن چیک کرتا ہوا یہ دے بچ کچھ کچھ بندے یا وہ پرو جسٹران تیسٹ آندا ہوا او کروان دے نے کچھ کچھ بندے نے ایک ہیٹ آل دی مشین ہے وہ او دنال ہیٹو دی چیک کر کے او دی فریکنسی چیک کر کے او دنال کران دے نے کچھ بندے جڑا اپنا پرانا سہول ہندا ہوا کہ فیمیل آئے ہیٹتے آئی ہے انہیں ٹیل دیتی ہے جیسن ٹیل دیتی ہے اس نے میٹ کروان دے ٹھیک ہے جی تو فیمیل جڑی یا تسی کچھ بندے گیار میں دینتے کروان دے کچھ تیر میں دے کچھ پندر میں دے کچھ اس طرح شیڈول ہوں تھا اسی جڑی میٹ کو جڑیاں فیمیل آئی ہے میں انہوں نے توٹل ہسٹری لکھی ہوتی ہے کیڑی فیمیل کے اس ٹائم کے کیڑے دن پچھلی باری میٹ ہوئی سی انہیں کنے بچے دیتے سکے ایسواری میٹ ہوئی انہیں کنے بچے دیتے یا اس تو پچھلی باری کیڑے دن کے اس ٹائم میٹ ہوئی سکے میرے کو ہسٹری ہون دییا نورملی ہر بندہ اپنی سوچنے مطابق کرتا میں صرف دو میٹنگ کروان دا وہا زیادہ میٹنگ نہیں کروائی تھی دو تو میکسیم لوگ تین تین چار چار میٹنگ بھی کروان دے انہوں کو اپنے میل کھڑے ہون دے وہ بینیفیٹ لیلن دیا لیکن اسی میں آج تاکہ دیڑی اپنی دو میٹنگ تو لابا میٹنگ نہیں لی فیمل بچے کراستو بعد بچے نہ دینا بچے گھرا جانا کی وجوہ دنے فیصل بھائی جڑے بچے نہ دینا نا جی ایدھے بیشتے تاڑی ایدھے سارا سسٹم جڑا نا ہی اللہ پاکتے ہفتے بیش ہوندہ با انسان دی کوشش ہوندی ہے جیڑا او دا پھل دینا وہ اللہ پاکتے ذات نے دینا ہوتا وہ ٹھیک ہے جی جیڑا بچے گھرا جانے ہیں او دی وجہ وجہ تاڑی اپنی خود مان دی وہ تسی او دی وجہ تو انہوں اے میس ڈائیٹ دیتی ہے او دی کیر نہیں کیتی ٹھیک ہے انہوں جیڑی ڈائیٹ ریکوائیڈ سی گی تسی او ریکوائیڈ نہیں انہوں کیتا جو انہوں چاہی دی سی چیزیں جو ویٹامین وغیرہ منلر وغیرہ چاہی دی سی تسی انہوں نہیں دیتے ٹھیک ہے اس وجہ تو ہی ہو جانتا با کچھ اور بھی ادھر وجوہات بہت زیادہ ہوندیاں ماں یہ دی وجہ تو گرا جان دیا لیکن اے بچے نیگلیجنسی تاڑی وجہ تو ہن دیا کیونکہ تسی اگر او دی کیر نہیں کر دے تسی بلاپر بھائی کر دیو ایسان دی معاملات ہو جاندے فیمیل جی اپنی ٹاپ کوالٹی دیو دی ہیسٹری تھوڑی دیسے فیصل بھائی جیڑی میرے کو پہلی فیمیل آ ٹھیک ہے او فیمیل میرے کو پانچ سال پہلے میں لیئی سی فیمیل ٹھیک ہے جی او اس فیمیل نے آپ خود کوئی شو نہیں جتی لیکن او دی اگر بریڈ میرے کو جیڑی آئی ہے او اس بریڈ دی بھائی تو الحمدللہ شکر الحمدللہ سارا پاکستان جان دا او اس کوالٹی دیو فیمیلہ بہت کٹ ہوا پاکستان دے بیچ اور شکر الحمدللہ میں اللہ پاک کو بہت شکر کرتا ہوں میری اوقات نہیں سی جنہیں اللہ پاک نے مجزت دیتی ہے زبردست زبردست جب میں شایفر دین درز موسٹلی کومن بیماری کیڑی یا دے جانے وہ بیماری کیڑی فیصل بھائی جڑی بچپن دے بیچ ساڑھے پاکستان جو بیچ کومن بیماری گیا ہے او پارو ہوا پارو موسٹلی تک گرمی دے بیچ زیادہ اٹیک کر دی سردی بیچ ہوا جیڑا نا جی اٹیک جیڑا کام ہوتا ہوا اے موسٹلی دو مہینے تو اباب سٹارٹ ہوندی ہے اس تو بعد اے آج کل تا میں دیکھیا کہ نویں دسویں مہینے میں فیمیلانا یا میلانو اے بیماری آ جان دی ہے بچیاں دے بیچ کومن بیماری اے ہی ہے بڑا جو دو ہو جان دا جانوار فیرو دے بیچ مختلف آ جان دی ہے اے چیز آ مختلف بیماریاں ہو جان دی ہیں او دے بیچ کوئی کومن بیماری بڑیاں دی بیچ کوئی نہیں ہندی او تا دیا بھ indulیا نا جو زیادہ خوراک دی بیگا تو کئی مسئلہ آ جان دا لیکن بچیاں دے بیچ کومن بیماری آ پppingستان دے بیچ وہ پارو ہے اس تو بعد ٹک فیور آ جان دا وے تا دے ٹکس دی بیجر ہوندا تا دے جان دے بیچ ٹکس ہے تو ٹک فیور ہوئے گا اچھے طریقے نہ سپائی کر دے ہو اچھے طریقے نہ اتھے سپری وگرہ دوائی وگرہ لگان دے ہو ٹھیک ہے ٹکس نہیں آن دے تا دے جرمن شہفرد رو کنی واق درکار آ رہا ہے جرمن شہفرد کیج دے کی سائز ہونا چاہیے فیصل بھائی ہر بندہ اپنی جگہ دے سامنال کیجز دی ونڈ کٹتا ٹھیک ہے جنہاں بندیاں کو تھوڑی جگہ وہ اس سامنال انے کیج بنا لیں دے جرمن شہفرد نو جیڑے واق دی ضرورت ہوا او موسلی ایک کلومیٹر تے لازمی ہے نا جو دے واق ٹھیک ہے گرمیاں جیسی تھے نہیں کہ روا سکتے واق کیونکہ گرمی بڑی ہندی ہے او اگے گرمی دے نال بہت ختم ہویا ہندانالا کام سسٹم تے واق کرواندے ہو تے ہور مدوش ہو یاندے ہو اسی اس کر کے گرمی دے بچ واق نہیں ہون ساڑا شوشیزن سٹارٹ ہونا ماں اسی واق انو دینی شروع کر بھیتی ہے ٹھیک ہے جی تے او اللہ تا ڈب بلا کرے جیڑا واق کیجی تھا صاحبا ہر بندے نے اپنے اپنے صاحب نا اپنے اپنے کیج بنائے ساڑے سات بائے سکس چھ بائے ساتے کیج بنے ہوئے کہنل بھی کوئی ریکمنٹ کر دا واقے بندے تھا صرف اپنے صاحب تا بندہ نہیں کلپ سانو ریکوائیڈ نہیں کلپ نہیں سانو کہندا کہ تُسی ایس کیج ایس انہی میئرمنٹ دے بچ کیج بنے لیں کلپ نے کوئی ریکوائیڈمنٹ نہیں ہے یہ بھار بندے تھا اپنے اپنے صاحب میئر سٹڈ دے قابل کنے ہوئے دا پہلی دفعہ فیصل بھائی جیڑا کلپ دا رولا میئر بی مینے تو بعد کل تُسی ات کو سٹڈ لے سکتے ہیں جی ایس ڈی سی پی کلپ دا ایس وی تو پروف ہے ٹھیک ہے فی میل بھی پڑیگری جیڑا پڑیگری جیڑا باتا انو لیٹر جیڑا تُسی میئر کو سٹڈ کروان دے ہو او بیس مینے تو ابابت جا کے تُسی کروانا ہوا ویسے میل تُسی چودہ پندرہ مینے تو تُسی کو سٹڈ لے سکتے ہو کو سٹڈ کروا سکتے ہو پیڈگری اور نون پیڈگری دے ہوئے تھوڑا فرق ترے دا ہوئے تھوڑا فرق دازد ہو پیڈگری بچہ کنے دے مل جاندہ فیصل بھائی پیڈگری بچہ موسٹلی ہر بندہ اپنے کینل دا کوئی کوالٹی دا صاحب ہوندہ ہوئا اور کوئی اپنی سوچ ہوندی ہے انہیں اپنی سوچ دے مطابق سیل کرنا نورملی جڑا پیڈگری بچہ ہوا وہ لکھتا سوا لکھتا اچھی کوالٹی دا اس تو بے واو چلے ہوندہ با ٹھیک ہے اور نون پیڈگری جڑا با وہ میکسیمم جڑا با چالیزہ رپیہ ہے وہ دی قیمت ہے با کوالٹی اچھی آجائے گی تو ذرا تھوڑا اباب ہو جائے گا لیکن یہ کہ ہر بندہ اپنے آپ تے ڈبینڈ کرتا ہوا وہ دی اپنی سوچ ہے انہیں اپنے مطابق سیل کرنا ہوتا ہوا نورملی جڑا ہوا بچے دا ریٹ جڑا وہ دی کوالٹی دا چلتا نون پیڈگری بچہ تسی کنوں کہندے ہو پیڈگری کنوں کہندے ہو پیڈگری ہو ہو آیا کہ میرے کول ایک فی میرے بھی ہے میل بھی ہے انہوں کو میں لیٹر لے آیا تھا میں جا کے انہوں ریجسٹر کروالا ہوا لہا اس طرح دی کوئی بلیڈ لائن پر یہ آ رہی ہے نہیں اس طرح نہیں ہوتا فیصل بھائی جڑا پیڈگری بچہ وہ دی تانوں پوری جنرنیشن پچھول ہے کہ ماں کون سی باپ کون سی دادا کون پردادا کون نانا کون وہ دی پوری جنرنیشن تار چلتی ہے وہ دی پیڈگری دے پوری جنرنیشن چلنی ہے تانوں پتہ جل جانا کہ ایک کیس بلیڈ لائن دا وہا کیس کینل دا وہا کیس کلب تو ریجسٹر دا یہ نان پیڈگری یہ ہے با وہ دی تانوں کچھ بھی نہیں ملدا وہ دا ماں باپ ہی نہیں کئی بندے دا سنین دے کہ یار آتھاڑے کو کھڑے اے ماں باپ ہے آبا جینا دے کئی دا سنین دے کہ یار بس تسی نان پیڈگری آ ماما باپ آ تصویر آ کوئی نہیں ہونا دا کوئی سیر پیر کوئی نہیں میرے دوست نے جرمر شفر دے دو بچے لے کے مار لے وہ کوئی کیر نہیں ہو سکی بچے ہن دے کیر دے والے کیوں کہوں گے سب تو مشکل مرحل آئی ہوندہ فیصل بھائی پاکستان دے بیچے جیڑا لیٹر گرمی جو ہوندہ وہ دی تانوں بہت زیادہ کیر کرنے پہ دی کیوں کہ ساڑی گرمی اتھے گرمی دی انتہا ہون دی ساڑی گرمی جیڑی برداشت و بار ہون دی وہ دے باس سنوں کولر یا اسی تے لازمی رکوائیڈ ہوندہ ٹھیک ہے اس تو بعد پھر ہنو دی ڈائیڈ پلائیں جیڑا نا جیڑا ڈائیڈ پلائیں نا جیڑا او دے نال اسی چلنا ہوندہ کہ بچے نو فوڈ کنے ٹائم دیتی ہے کیسران دیتی ہے کی کی دے رہے ہیں اسی فوڈ دے نال ٹھیک ہے بچے دے ہیلت دے حساب نال اسی فوڈ دے دی جدو انو اکثر اسی زیادہ فوڈ دے دن دے او دی ویہ تو بچہ بہت زیادہ ساڑکو ساڑے ویک ہو جاندہ بچہ ومنٹ کرنا پیندہ با او دے کمزور ہو جاندہ با جدو کمزور ہوندہ بچہ پاروزہ بھی اٹیکز زیادہ ہوندی کوشش ہوتی بچے نو تھوڑا داست دے ہو کس طرح ریٹین بنا نجائی دی چھوڑی خوراک نا مرن دے لگتا جیڑا چھوٹا بچہ با تقریباً تی دن تک مدر فیڈ تے چلدہ با مدر فیڈ تو با تسی انہوں آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے دو دانے تین دانیا تو انہوں فور سٹارٹ کر دیا لیکن فور دے نال تسی انہوں دہی لازمی دینا بچے انہوں چھوٹے بچے جرون شیپرٹ انہوں تسی دو دوال نہیں جان دینا دو دنہ واستے بلکل نہیں ٹھیک ہے گا دو دنہ انہوں حضم ہی نہیں ہوتا دہی جیڑا با انتخائی ضروری ہے چھوٹے بچے اس تو بغیر تا تسی کہو نا کہ دہی تو بغیر اسی بچہ اچھا پال جائے گا پال جائے نہیں گئے تو کوئی شاک نہیں ہے اللہ پاک دے کاما لیکن ساڑی میری سینسے دے مطابق دہی لازمی ہے بچے واستے جیساں جیساں بچہ بڑھتا ہوا انہوں اوور فیڈنگ نہ کر رہا ہو کیونکہ ظاہر کیا لگ دیکھو میں تم درستا ہے ایک بچہ چھوٹا ہوا انہیں اپنے حساب نہ ہی وڈا ہونا ہوا انہیں اپنے حساب نہ ہی فوڈ کھانی ہے جیساں تسی کہو کہ تیر دن آرہ بچہ ہوا تھے انہوں میں سالتے لے آواں یا انہوں میں دو مینے تک دو مینے رہا بچہ کرتا ہوا اس طرح نہیں ہونا بلکل بھی آہستہ آہستہ ہی تسی انہوں فیڈنگ دے آہستہ آہستہ ہی انہیں بڑھنا ہے جیس طرح انہیں بڑھنا ہوا انہیں اپنی فوڈ بھی اپنی خوراک بھی زیادہ کر لیں ٹریننگ دے والا نا کی کہوں گے جر میں شہفر دے ٹریننگ ایز ای گارڈ ڈوگ ایز ای شو ٹرینر کس طرح دے دے ٹریننگ ہوندی فیصل بھئی ایسا جانورہ کہ صرف بھولنے چاکتا باقی دی سینس بہت زیادہ تسی انہوں تقریباً جیڑی بھی چیز خواہو گے نا کہ ہر چیز پٹ کر دا اور سمجھ دا اور او دا پورا عمل تا نو کر کے دکھائے گا ایتاڑی ٹریننگ دےیا تسی انہوں کیس طرح ٹریننگ دے رہے کیس چیز دی ٹریننگ دے رہے ہو شو دی ٹریننگ دے رہے ہیں ایسی شو دی ٹریننگ دے گی دیا وہ بلکل شو دی ہوتے اور جو اسی ٹریننگ دے گی دیا اسا انہوں کر کے دکھان دے گیا اگر تسی انہوں ایز ایک گارڈ ہوگا ایس وی نے جرمن آلیانت ہے ایسی ٹریننگ بہت زیادہ سخت کرتی ہے ہر طرح دی ٹریننگ کر دیتی ہے کہ تسی انہوں نے اپنے ایک ایسا گارڈ تیار کر لیا با کہ کوئی ہر چیز کروا لیتے ہیں زبردست کنہ ٹائم انہوں نے دینا پہنے کنہ ٹائم سپینڈ کر دینا فیصل بھائی جڑا جرمن شیپرڈ نوانا جی ایسی مالک کو ٹائم مانگتا ہی مانگتا تسی اپنے جان اپنے کو تسی اپنے ملازم بھی رکھے ہیں نا جدو تک تسی خود نینا آن دے انہوں خود ٹائم نی دن دے اے دی او چیز نی دن دے جی رانہ صاحب ایدے ویچ کنے کوڈ اندے جرمن شیفرد دے اندر لونگ کوڈ سٹوک کوڈ یا ٹرپل کوڈ کنے قسم دے کوڈ ایدے ویچ پای جاندے فیصل بھائی ایدے ویچ دو قسم دے ہی کوڈ اندے ایک سٹوک ہیر اندہ ایک لانگ ہیر اندہ لانگ ہیر جڑا با اور سٹوک ہیر دے ویچ ہوئی نکلے اندہ جرمن مالے نے بڑی کوشش کرتی کہ بریڈ میں اچھی ختم کرن دی کوشش کرتی لیکن ختم نہیں ہوئی انہوں نے فیری دی کلاسیز ہی علاقہ کرتی لونگ کوڈ دی الگ کلاس ہن دی ہے سٹوک ہیر دی الگ کلاس ہن دی ہے اگر تسی لانگ ٹو لانگ کروان دے ہو نا تسی میٹنگ کروان دے ہو لانگ ہیر ٹو لانگ ہیر انہوں نے بچے لانگ ہیر ہی نکلنگے اچھ سٹوک ہیر بچہ نہیں نکل دا اگر تسی سٹوک ہیر دو میل کروان دے ہو فیمیل میل کروان دے ہو ٹھیک ہے انہوں نے بچے لانگ ہیر بچہ بھی نکلیا دا وہ پچھئی جنریشن جو چلیا دا موسٹلی نکلیا دیا میرے کول کا آرڈیڑی فیمیل کھڑی گیا انہیں ہر واری گیڑا بھی لٹر ہویا اچھ ہر واری دو تین بچے دو بچے تین بچے لانگ ہیر ہی دیتے کنے قسم دے دے ہوئے شیڈ ہندے کنے کلر دے ہوئے جرمن شاید پائے جاتے فیصل بھائی جڑا جرمن جڑا داگ آنا وہ دے ہوئے بلیک آنڈ براؤن ٹھیک ہے اس تو بعد پورا بلیک فل بلیک وی آنڈا ٹھیک ہے اس دے ہوئے وائٹ وی آنڈا جرمن ٹھیک ہے موسٹلی تین کلر دے ہوئے چل دے لیکن زیادہ جڑا پاپولر کلر آنڈا جرمن کلر آنڈا براؤن آنڈا وائٹ دے پاکستان اندرنی ڈیمانڈ نہیں ہے کیوں وہ دے کی وجہ آنڈا فیصل بھائی وائٹ جڑا وہ امریکن شیفرٹ ہندہ وہ دے ہوئے زیادہ پاپولر نہیں ہے لیکن آج کل جڑا وہ بلیک شیفرٹ دے ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ جڑا جرمن آنڈا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ کومن ہو گیا وہ دے بلیک شیفرٹ وہ بہت زیادہ کٹ بندیاں کو اور جڑی اچھی کوالٹی ہے وہ بہت زیادہ کٹ بندیاں کو اڈھائے وہ دے کچھ زیادہ ڈمانڈ ہے وہ کومن نہیں ہے اس وجہ تو وہ دے ڈمانڈ کچھ زیادہ بڑھ رہی ہے جرمن شیفرٹ کی تو سیدھی روٹین رکھی ہے ڈیلی دی کس طرح تو یہ صبح ٹیم نو وہ واک کروان دے کس طرح شام نو کروان دے فیصل بھئی اسی صرف شام ٹیم واک کروائی تھی شام ٹیم اس تو کروائی دیا کہ موسم ذرا تھنڈا ہندہ کیونکہ موسم تھنڈا ہندہ اور اس تو بعد ساڑے تھے تانو پتا ہوا کہ جگہاں گراؤنڈ وغیرہ کٹنے جڑا گراؤنڈ ہندہ صبح نو لوگ واک وغیرہ کر دیا اسی صرف شام دا ٹائم اس تو رکھا ہوایا کہ ایک تسانو گراؤنڈ مل جانڈا کلہ اس تو بعد سا موسم جڑا اچھا ہو زبردست کی پیغام دینا چاہوں گے لاز یار پیغام کچھ بھی نہیں گا اگر تسی جانور ایک رکھے آوا اگر تسی جانور پانچے رکھے نے اگر تسی جانور دس رکھے نے اونا دی کیرو انہی کرو جنہی تسی ایک جانور دی کرتے اگر تاڑکو نہیں افورڈ کر سکتے تو تسی ایک جانور رکھو لیکن انہی تائم انہی دو جنہی رکھوائٹ ہے گا انہی خوراک انہی دو جنہی انہی رکھوائٹ ہے گی انہی سپیشلی جرمن شیپرن واق انہی دو جیڑی انہی رکھوائٹ ہے گی اے نہ کرو کہ تسی جانور بدائی جاؤ تاڑکو ٹائم نہ ہوئے تسی انہی ملازم تے چھڑ دیتا ملازم جو بھی کر دا چنگا کر دا مارا کر دا تسی انہی کے انہی ٹھیک ہے لیکن اس طرح جانور خراب ہوں دے جانور نہ زیادتی ہوں دیا صرف صرف جنہی تسی افورڈ کر سکتے انہیں جانور رکھو انہی لات جیڑانا انہی اچھا ٹائم اور اچھی خوراک دو جیڑا کے انہی دے رکوائٹ ہے زبردست جی دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اچھے انہی کے ساتھ اچھے سیٹ اپ ہے اللہ نگے با